اکسا لوگوں کے لئے واربڈا کا 3 فیز میٹر کی ریڈنگ ریڈ کرنا ایک بہت بڑا مہمہ ہو جاتا ہے کئی لوگ الیکٹریشن کو بلا کے لارے ہوتے ہیں کئی لوگ یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ کلیرلی اویلیبل نہیں ہیں کئی لوگ واربڈا والوں سے یہ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں تو بلے سوچے ایک بہت چھوٹی سی ویڈیو میں ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے اس طریقے سے 3 فیز میٹر کی ریڈنگ اپنی یا کسی کی بھی ریڈ کر سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میرے نام فیصل شراب دیکھیں باپ جی چلی یوٹیوب چینل نے مارے فیصل پیج ناظرین دو قسم کے ڈیجٹل میٹر پاکستان میں لگ رہے ہیں ایک سنگل فیز جو نارمل گھر میں لگا جاتا ہے ایک 3 فیز ہوتا ہے تھوڑا بڑا ہوتا ہے سائز میں آپ کو سکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا اس کی ریڈنگ ریڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ کو آنی چاہیے کہ کیسے کرنی ہے ہر میٹر کے ساتھ ایک چارٹ لگا ہوتا ہے جس میں بتایا ہوتا ہے کہ اس میں کس سیکننز میں کونسی ریڈنگ آ رہی ہے پر اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تو میں آپ کو شورٹ سی ویڈیو میں یہ بتا دیتا ہوں جناب اس میں ٹوٹل ایک سے لے کے ستارہ تک ریڈنگ آتی ہے الگ الگ نمبر پہ الگ چیز آتی ہے ہمارا جو کنسرنڈ ہے تعلق ہے وہ ہے ٹوٹل سات ریڈنگ کے ساتھ ایک سے لے کے نمبر چھے تک کی ریڈنگ اور آخری نمبر سترہ کی ریڈنگ یہ ہماری لیے امپورٹنٹ ہے باقی ہماری لیے امپورٹنٹ نہیں ہے ان کو آپ چھوڑ دیں پینک دیں بھول دیں پہلے نمبر پہ جناب کیا ہوتا ہے سیگمنٹ سیریل نمبر ہوتا ہے آپ کے میٹر کا دوسرے نمبر پہ جناب ڈیٹ آ رہی ہوتی ہے اس دن کے جس وقت آپ ریڈنگ چیک کر رہے ہیں نمبر ٹو کے ساتھ نمبر تھری کے ساتھ ٹائم آ رہا ہوتا ہے وہ وقت جس وقت آپ اس کی ریڈنگ چیک کر رہے ہیں اپنے میٹر کی وہ آ رہا ہوتا ہے چوتھے نمبر پہ جناب ٹوٹل یونٹ آ رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے میٹر پہ چلے ہیں جب سے آپ کا کنیکشن لگا ہے ٹوٹل یونٹ دو ہزار چار ہزار پانچہ جتنے بھی ٹوٹل یونٹ آ رہے ہوتے ہیں اس کے بجناب پانچ وی اور چھٹے نمبر کے جو ریڈنگ ہے یہ تھوڑی سی کنفیوزنگ ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں بسیکری ٹی ون اور ٹی ٹو ان دونوں میں سے ایک ریڈنگ ہوتی ہے جو کہ آپ کے دن کے گھنٹوں کے ہوتی ہے اور ایک ریڈنگ ہوتی ہے جو کہ آپ کے رات کے گھنٹوں کے ہوتی ہے رات کے یونٹ کتنے تھے تو آپ ٹی وان اور ٹی ٹو فائی وار سکس کو جب دیکھیں تو آپ کو پہل چل جائے گا کہ یہ یونٹ دن کے ہیں اور یہ رات کے ہیں اب انہیں کیسے کرنا ہے بہت ہی آسان ہے اس میں جو ٹوٹل تین جو مین ریڈنگ ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے چوتھے نمبر والی ریڈنگ ہوتی ہے جناب ٹوٹل یونٹ جو کہ آپ کے چلے ہیں یہ آپ کے نارمک گھر کے بل کی طرح ہوتا ہے مثال کے طور پہ کے پچھلے مہینے بارہ تاریخ دونوں ریڈنگز میں جو دن اور رات ہیں یہ دن اور رات کے یونٹس کو جب دونوں کو آپ پلس کرتے ہیں ایڈ کرتے ہیں تو یہ ایکول ہوتا ہے ٹوٹل یونٹس کے برابر تو دن اور رات کے کیونکہ آپ کو باتا ہے ڈومیسٹک جو ہوتا ہے اس میں سینٹ ٹاریف ہے پر جو آپ کا کمرشل یا انڈسٹریل ہے اس میں دن اور رات کے یونٹ کے ریٹ کا فرق ہوتا ہے اس لئے ریڈنگ لی جاتی ہے مین کنسرن آپ صرف ٹوٹل یونٹس دیکھیں پچھلے مہینے سے اس مہینے کے درمیان میں ڈیفرنس کتنا ہے اور انڈ پہ جو سترہ نمبر ریڈنگ ہے وہ ہے کرنٹ لوڈ کی ریڈنگ یعنی اس وقت اس میٹر کے اوپر کتنے وارٹ کی چیز چل رہی ہے یہ آپ کو سترہ نمبر ریڈنگ کے اوپر پتا چلے گا تو بہت ہی سمپل ہے بہت ہی آسان ہے بلکل پریشان نہیں ہونا ایک بات ایک بات وابڈا والی اکسل فراد کر جاتے ہیں زیادہ بلڈ ڈالنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ ٹوٹل یونٹس ریڈنگ نمبر فور لکھ دیتے ہیں اور ساتھ میں جہاں انہوں نے ریڈنگ لکھنی ہوتی ہے رات کی وہ کم ہوتے ہیں یونٹ اس کی جگہ پہ وہ ریڈنگ نمبر فور ڈال جاتے ہیں اگر آپ کے سائسہ لگے کہ جو آپ کی فوٹو بلڈ پہ آ رہی ہے اور جو آپ کو لکھی ہوئی ریڈنگ ہے اس میں ڈیفرنس ہے فورن کریکشن کرا دیں بڑنا بابڑا والے آپ کی جان نہیں چھوڑیں اور ہزار روپے کا بلڈ ڈال دیں گے